جارڈ برنور شاہ نے کہا تھا کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں اس سے بہتر کتاب کوئی ممکن نہیں لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں ان سے زیادہ ظلیل قوم دنیا میں کوئی نہیں یہ کنٹراسٹ ہے جو ہم نے وجود سے پیش کر رہے ہیں کیا اس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف راغیب ہوں گے یا اسلام سے متنفر ہوں گے کیا ہمارا مو ہوتا ہے ہم باہر جاتے ہیں اسی لئے ہم تو تبلیغ میں تو کم سے کم جا کر جو مسلمان کھوئی ہوئی بھیڑے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی کو ریکلیم کرنے کی کوشش کرتا ہوں جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا میں تو بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں میرا مو نہیں ہے کہ میں وہاں کسی امریکن سے بات کروں وہ یہ کہے گا تم اپنا گھر تو سوار ہو فیزیشن ہیل دائی سلف تم ایک چھوٹا سا ملک نہیں چلا سکتے تم نے اس کا بیڑا غلط کر کے رکھ دیا ہے تم نے اسے کوٹ آف وارڈ بنوا دیا ہے آئی ایم ایف کا یہاں تو گھڑی گھڑی جو ہے قرقمین آتے ہیں آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے قرقی کرنے کے لیے ہر روز ایک نئی قرقی ہو رہی ہے ہر روز جو ہے آج پھر گاڑیوں کا کرایا بڑھ رہا ہے بجلی کا کرایا بڑھ قرقی ہو رہی ہے عوام کے اندر جو بھی راہ سا رہ گیا اسے بھی چوسنے کا اور کشید کرنے کے لیے ایک حکومت کو گرا دو وہ تو بدلام کر دی گئی دوسری حکومت لے آؤ اس کے ہاتھ میں کچھ کام کروالو وہ بدلام ہو جائیں گے تو ان کو بھی ہٹا دینا ان کا کیا ہے کھیل ہے یہ کھیل کھیلتے رہیں گے اور اس میں یہ ہے کہ اپنی قرقیاں کرتے چلے جاؤ یہ حال اب کیا میرا موہ ہے کہ میں جا کر وہاں بات کروں تم اپنے گھر کو دیکھو تم اپنے ملک کو دیکھو ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے ایک تم ہو کے لیے اپنی بھی صورت کو بگاڑ تو صورت یہ ہے کہ جب کوئی قوم جو امت مسلمہ ہو یہ طرز عمل اختیار کرتی ہے تو عذاب اس پر آتا ہے بڑی کڑوی بات ہے آج عذاب کفار پر نہیں آ رہا وہ تو اللہ تعالیٰ ان سے آخرت میں نمٹ لے گا لیکن اب دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ مسلمان امت پر آتا ہے